ہم اکثر کہتے ہیں نا بندش ہے رکاوٹ ہے کہتے ہیں نا کوئی بندہ ہی ہوگا جو کہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے میری زندگی میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ ٹھیک ہو جائیں خود اپنی غلطیوں کا اطراف کر لیں اللہ کی تسبیح کریں صدقہ خیرات کریں اور اگلی زندگی کو اچھا گزارنے کا اہد کریں تو بندشیں دور ہو جائیں گی ہمارے یہ اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے لئے رکاوٹ بن جاتے ہیں تو کسرس اللہ کی طرف رجوع کریں نا امید نہ ہوں امید کے ساتھ یقین کے ساتھ یاد رکھئے انسان کا نیک عمل اس کے کرنے والے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے خوشحالی میں کی ہوئی عبادت تکلیف میں کام آتی ہے جیسے عام دنوں میں اگر آپ اچھی غذا کھاتے ہیں اور آپ کی امیونٹی اچھی ہو تو اول تو جرہ سیم اثر نہیں کرتے اور اگر کوئی انفیکشن ہو بھی جائے تو آپ جلدی ریکاور کر لیتے ہیں اثر بائیس کیا ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ بڑھاپے میں ریکاوری بہت لیٹ ہوتی ہے کیونکہ طاقت نہیں ہوتی جسم کے اندر جسم خود فائٹ کرتا ہے نا بیماریوں سے تو کرنے ہی پاتا تو یونس علیہ السلام پہلے بھی نیک کام کرتے تھے بیچ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی اور جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کہا اللہ میری غلطی ہے مجھ سے قصور ہوا ہے اللہ تعالی نے ان کی سن لی تو نیک عامال جو ہوتے ہیں وہ انسان کی مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں یاد کرئے ان تین لوگوں کا قصہ جو ایک سفر پہ جا رہے تھے بارش ہوئی تو ایک غار میں چلے گئے اور اتنے میں کیا ہوا پتھر اوپر سے آتی گرہ اور دھانہ بند ہو گئے اور اندر قید ہو گئے تینوں نے زور لگایا پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا اب موت یقینی تھی تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا دعا کرنے شروع کی دعا کیسے کی اپنے نیک عمل کو بسیلہ بنا کے اللہ میں نے جو یہ اور یہ کام کیا تھا اس کی وجہ سے میری اس مشکل کو آسان کر دے اسی لیے جب آپ چاہیں کہ آپ کی کوئی مشکل آسان ہو ایک طرف تسبیحات دوسری طرف صدقہ خیرات اور ساتھ اس کے دعا اور انہوں نے دعا کس طرح کی حدیث میں آتا ہے اللہم انکنت تالمو انی فعلتو ذالک ابتغاہ اوج نکا ففر جنہ اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیرے چہرے کی خاطر کیا تھا خالص نیت سے کیا تھا تو اس کی وجہ سے اس چٹان کو آپ ہٹا دیجئے چنانچہ وہ چٹان ہٹا دی گئی تو نیک عمال انسان کے لیے دنیا میں بھی بڑی بڑی چٹانوں کو ہٹانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں